جب انڈین کا نسٹیوشن کو ایڈاپٹ کیا گیا ایز ای ڈاکیومنٹ جس کے ادھار پر ہمارے ریپریزنٹیو نے ہماری کنٹری کے لیے قانون بنانے سٹارٹ کی اور ہر سال ہمارے ریپریزنٹیو نئے لاز کو پاس کرتے ہیں اور ان میں کچھ چینجز کرتے ہیں تاکہ سبھی لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو اور لاز کے میں صدار لائے جا سکے اب جو ہم نے رولز کو پڑا اس کا سب سے بڑا ہندو سجیشن ایمینڈمنٹ ایکٹ جو کی پاس ہوا تھا 2005 اس کا مطلب کیا تھا کہ فیملی میں جو بھی سن اینڈ ڈاٹرز ہوں گے ان کی مدر ہوگی ان سبھی کے بیچ میں ایکول شیئر آف فیملی پرپرٹی بانٹی جائے گی 2005 سے پہلے پرپرٹی کا حصہ صرف بیٹے کو ہی دیا جاتا تھا مدر اینڈ ڈاٹر کے پاس اس کی رائٹس نہیں ہوتے تھے اب پلیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی لاز بنائے ہوئے ہیں اور ایمپلائیمنٹ کے لیے بھی لاز بنائے ہوئے ہیں لوگ کیسے اس ڈیسیجن پر پہنچتے ہیں کہ نیا قانون ضروری ہے یا نہیں پارلیمنٹ کا بہت امپارٹن رول ہوتا ہے لاز بنانے میں کئی ایسے طریقے ہیں جس میں ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے لیکن زیادہ تار ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی سے الگ الگ گروپس ہیں جو کی ڈیمارٹ کرتے ہیں پرٹیکیولر لاز کو لے کر سب سے امپارٹن رول پارلیمنٹ کا ہوتا ہے اسے سینسٹیو ہونا چاہیے ان لوگوں کی پرابلمز کو لے کر تو جانیں گے کہ کس طرح سے دومیسٹک وائلنس مطلب جو گھر کی لڑائی ہوتی ہے اس کو پارلیمنٹ کی نولیج میں لائے جائے اور کس طرح سے پروسس اپنایا جائے اور کس ایشو پر کو لے کر ایک لا بنائی جائے ہم جو دومیسٹک وائلنس یا گھر کی لڑائی جس کو کہتے ہیں اس میں ایموش جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہزبنٹ کی وائف سے لڑائی ہوتی ہے اس میں چاہے وہ اس کو نقصان پہنچائے دمکی دے کر یا چوٹ پہنچائے یہ سب چیزیں دومیسٹک وائلنس میں آتی ہیں اب یہ جو انجوری ہے یا جو چوٹ ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے یا آپ نے وومن کو مارا ہے یا پھر اس کو ایموشنلی پریشان کیا ہے یا یہ جو وومن کو پریشان کر رہے ہیں یہ بول کر بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے جو یہ پروٹیکشن آف وومن ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 کی انڈر یہ بتاتا ہے کہ آپ سمجھو کہ یہ ٹرم کیا ہے یہ ان لیڈیز کے لیے ہے جو رہ رہی ہیں یا رہتی ہیں ایک جوائنٹ فیملی میں ان میلز میمبرز کے ساتھ جو اس طرح کی لڑائی کرتے ہیں میرے ہو سکتا ہے